انہوں نے آگے ایک سوال کے حالت علی نے اپنی اہلیہ کو غصل دیا اس کی دلیل صحیح حدیث سے دیجئے اور کیا اپنی بیوی کو غصل دینا کسی اور صحابی سے ثابت ہے کہ آج کوئی مرد اپنی بیوی کو غصل دے سکتا ہے اگر ہاں تو کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو پہلی چیز یاد رکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھر میں داخل ہوئے ماں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر دکھ رہا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا وہ کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے میں بیمار ہوں اور عورتیں اومن ہوتی ہیں ایکسٹر سوالات کرتے رہتی ہیں تو انہوں نے بھی ایکسٹر سوال کیا اگر میں آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے ایک بیوی ہونے کے ناتے پوچھ لیا تو اللہ کی رسول نے کہا اگر تم میری زندگی میں عائشہ مر جاتی ہو تو میں تمہیں نہلاؤں گا تمہیں کفناؤں گا جنازے نمازہ پڑھوں گا اور تیری مغفرت کی دعا کروں گا کیا فرمایا اللہ کی رسول نے عائشہ کو اگر تم میری زندگی مر جاتی ہے عائشہ تو میں تجھے نہلاؤں گا کفناؤں گا جنازے کی نماز پہنچتے لیے مقفے دعا کا پھر اللہ کے حسن نے پوچھا آئیشہ اب تم بتاؤ میں مر جاؤں تو میں تمہاری زندگی تم کیا کروں گی تو کہا آئے اللہ کے حسن کی مر جاتے ہیں تو میں آپ کو نہلاؤں گی کہ تو عورت کا جواب بھی ہوگا جو اس کے شاہر نے کہا میں آپ کو کفنا ہوں گی میں آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی اور جو ہے آپ کے لئے دعائے خیر کرو اللہ کے رسول کا جب انتخال صلی اللہ علیہ وسلم تب ماہی آئیشہ رضی الرحانہ نے یہ بات کیونکہ آپ صدنے میں تھی بتائیں نہیں جب دیگر ازواج کو یہ بات آپ سے بعد نے پتہ نہیں تو کہا کاش کی تم پہلے بتاتی تو اللہ کے حسن کو ہم ہی دھولاتی ہم ہی نہلاتی اور ہم ہی کفنا ہی تو آپ کر سکتے حدیث بلکل واضح ہیں آپ کیوں نہیں کرتے تو آپ لوگوں سے پوچھیں لوگ بہت سے کام نہیں کرتے تو کیا کریں گے اس لئے کہ دین کا علم ہم نے حاصل ہی نہیں کیا اور ہم نے ایک پیشہ نکالا بخال مولانا